بولی ووڈ ادھکارہ پرینیتی چوپڑا نے حمل اور پلاسٹک سرجری کی تمام افہاہوں کو رد کرتے ہوئے وضاحتی بیان جاری کر دیا پرینیتی چوپڑا ان دنوں اپنی تازہ ترین نیٹفلکس فلم امرت سنگھ چمکیلا کی کامیابی پر کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں جس میں انہوں نے دلجید دو سانچ کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیا ہے فلم امر سنگھ چمکیلا میں دلجید دو سانچ نے پنجابی گلوکار امر سنگھ چمکیلا جبکہ پرینیتی نے ان کی بیوی امر جوتکور کا کردار ادا کیا ہے امر جوتکور کے کردار کو بھرپور انداز میں پیش کرنے کے لیے پرینیتی نے نہ صرف سولہ کلو وزن بڑھا کر جسمانی تبدیلی کی بلکہ ان کے لیے نو میک اپ لوگ بھی اپناتے ہوئے نظر آئیں ایک حالیہ انٹرویو میں پرینیتی نے فلم کے لیے اپنائے گئے انداز پر کھل کر بات کرتے ہوئے اپنا تجربہ بھی شیئر کیا پرینیتی نے بتایا کہ فلم کے ڈریکٹر امتیاز علی نے انہیں اس فلم کے لیے بیس کلو وزن بڑھانے اور نو میک اپ لوگ اپنانے کے ہدایت کی تھی تاکہ وہ امر جوتکور کے کردار میں ڈھل سکیں یاد رہے کہ اداکارہ فلم کی تشیر کے دوران سیاہ کافتان لباس میں ملبوز لکھائی دیں جس کے بعد سے ان کے حاملہ ہونے کی افواہیں سوشل میڈیا پر سرگرم ہو گئی تھی جس پر اداکارہ نے اس حوالے سے کھل کر بات بھی کی پرینیتی چوپڑا کا حمل اور پلاسٹک سرجری کی افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افواہیں تھی کہ میں حاملہ ہوں میں نے بوٹوکس کروایا ہے جس کے لیے مجھے لائف سیشن میں آ کر وضاحت دینا پڑی واضح رہے کہ پرینیتی چوپڑا فلم امر سنگھ چمکیلا سے قبل اکشی کمار کے ساتھ مشن رانی گنج میں دیکھی گئی تھی